سو ہیلو گائز اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں راؤنڈ ٹو ہیل کے ممبر واسیم کے بارے میں اور گیمر فلیٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی میں ہے یوٹیوب گائے ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے بارے میں سو گائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واسیم کے بارے میں سو گائے واسیم سوڑا دنوں کے بعد جیل سے باہر آئے تھے کل اور انہوں نے دس بجے رات کو لائیو آئے تھے یوٹیوب پر اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں سوڑا دن جیل کے اندر کیسے رہے اور کس نے ان کا ساتھ دیا کس نے ان کا ساتھ نہیں دیا ساتھ میں گائے تیس منٹ کی ویڈیو پر واسیم نے ایک بار بھی اپنے باقی ٹیم میمبر جین اور ناجین کا ایک بار بھی نام نہیں لیا ساتھ میں گائے واسیم نے بتایا کہ کسی کو بھی مشیبت پر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے سب جائے آپ کو دکھاتا ہوں تیس منٹ کی ویڈیو میں اسے کوئی مین مین پورٹ دکھاتا ہوں ابھی کسی کے ساتھ ایسی پرستیتیاں کھڑی ہو جائیں تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور جو پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے نہ کی دور بھاگنا دور بھاگ کر بھی کچھ نہیں ہوگا ہر چیزوں ہر طریقے سے ایسا ٹوٹا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ لائف میں اتنے اتار چراب آ جائیں گے صرف گوڑ صرف اس سولہ دن کی جیل میں کسی نے تو چاہا کہ میں جیل سے باہر نہ نکلو کسی نے چاہا کہ میں جیل سے ایک دن میں باہر نکلا ہوں بس آج سے تھوڑا سارا اپنی جندگی میں چینج لانے کی کوشش کریں گے لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں گے لوگوں پر ایک دم بزباس کرنے کی گلتی دوبارہ نہیں کریں گے یہ آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کر دیں کہ بہت کچھ سکھا دیا ان سولہ دنوں نے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے سوگا جب ہم بات کرتے ہیں گیمر فلیٹ کے بارے میں سوگا جب ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کے نئے اپ ڈیٹ کے بارے میں سوگا جب آپ کو یوٹیوب چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو پہلے ایک یا دو ایڈ دیکھنے کو ملتی تھی یوٹیوب پر لیکن اب آپ کو پانچ ایڈ دیکھنے کو ملے گی یہ یوٹیوب نے بتا دیا ہے کہ آپ کو پانچ ایڈ دیکھنے کو ملے گی آپ اس کے سکپ نہیں کر سکتے یہ نون سکپ ایڈز ہونے والی ہے